بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد و علی صحبہ و بارک و سلم سٹوڈنٹس آنگلوں نے بینکری کونسیلیشن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور آج ہمارا آئیکوم کا پینسپلز آف اکاؤنٹنگ آئیکوم پارٹ بان چپٹر نمبر ایٹ کسٹن نمبر سونٹین ہے جس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں اس سے پریویس تمام کسٹنز کی اچھے سے پریکٹس کریں کچھ questions جو ہے وہ uploaded ہے ان کو اچھے سے دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کو logical طریقے سے سیکھنے میں مدد مل سکے تو page number میرے پاس ہے 264 آپ لوگ جو ہے وہ ذرا ساتھ رہیں کہتے ہیں a trader has two bank account ہم جس کی bank reconciliation بنانے لگے ہیں اس کے دو account ہے bank کے اندر ایک account number one ہے اور ایک account number two ہے the following particular is related to account number one ہم یہاں جو discussion کرنے لگے ہیں وہ account number one کی کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں prepare bank reconciliation statement as on 31st March 2022 تو سب سے پہلے ہے جہی pass book balance overdrawn میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ balance as per cash book یہ customer کے balance کو represent کر رہی ہے کہ اس کی cash book نے یہ بتایا ہے کہ تمہارے بینک میں اتنے پیسے موجود ہیں تو balance as per cash book جب ہوتا ہے تو ہم اس کو debit side پر لکھتے ہیں کیونکہ وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے bank میں موجود ہیں balance as per cash book کے ساتھ جب وہ draft آجائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے ہماری cash book یہ بتا رہی ہے کہ تم نے bank سے کرزہ لیا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب bank ہماری liability ہے لہٰذا اسے credit side پر لکھیں اور اگر آجائے balance as per pass book تو pass book balance جو ہے وہ represent کرتا ہے bank کو کہ بینک کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تمہارے پیسے دینے ہیں یہ ہے balance as per pass book اور جب balance as per pass book آئے تو bank کہتا ہے تم میرے لئے liability ہو لہٰذا bank اس کو credit side پر لکھتا ہے یہ balance اس کو bank کو represent کر رہا ہوتا ہے لہٰذا اس کو پھر یہاں ہم جب bank reconciliation مناتے ہیں تو credit side پر نوٹ کرتے ہیں اور اگر آجائے balance as per pass book overdrawn تو پھر ہم اسے کس side پر لکھتے ہیں debit side پر کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ bank کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھ سے کرزہ لیا ہوا ہے اور میں نے تم سے یہ پیسے واپس لینے ہیں تو balance as per pass book کا مطلب ہے bank نے ہم سے پیسے لینے ہیں اور bank کہتا ہے تم میرے لئے asset ہو balance as per pass book کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب bank نے ہمیں کرزہ دیا ہوا ہے اور کال کوئی یہ پیسے bank نے ہم سے واپس لینے ہیں لہٰذا یہ تہاں لکھا جاتا ہے debit side پر تو سمجھنا ملا بہتا ضروری تھا اس نے اسے لئے explain کر دیا تو یہاں لکھیں گے balance as per pass book balance as per pass book اگر صرف اتنا لکھا ہو تو ہم اس کو credit side پر لکھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ balance as per pass book کا مطلب ہوتا ہے bank کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے پیسے دینے ہیں تم میرے لئے liability ہو لہٰذا credit اور balance as per pass book کے ساتھ جب کیا آ جائے overdraft یا overdrawn تو اس کا مطلب ہوتا ہے bank کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے پیسے لینے ہیں کیونکہ تم نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے لہٰذا اس کو پھر debit side پر bank روڈ کرتا ہے ہم نے بھی یہ balance جو ہے وہ bank کو represent کر رہا ہے اس لئے بینک کی مانتے ہوئے سے debit side پر لکھا ہے next میں بٹا کہتا ہے check drawn check draw کرنے کا مطلب ہے check issue کرنا تو کہتا ہے check drawn prior to 31st march ہاں ہم نے 31st march کو check جناب draw کیا but not presented as yet لیکن ابھی تک وہ bank میں پیش نہیں ہوا یہ ہے وہ check جو ہم نے issue تو کر دیا ہے لیکن ابھی تک bank میں پیش نہیں ہوا drawn اور issue دونوں same ہیں تو یہاں لکھیں گے check issued یا drawn لکھ لیں check issued but not presented for payment ہاں ہم نے جو ہے وہ check bank میں اور لوگوں کو دے دیا جاؤ جا کے پیسے لے check issue کر دیا check draw کر دیا لیکن لوگوں نے جا کے bank سے پیسے نہیں لیے تو ہم نے واپس اسے debit site پر لکھ دیا 16000 لیں جناب تو یہ balance as sorry check issued but not presented next time میں بیٹا کہتا interest debited by bank but not entered in cash book interest debited bank نے جو ہے وہ ہم سے سود لیا کیوں کہ bank جب ہم سے سود لیتا ہے تو bank ہمارے account کو debit کرتا ہے اور ہمارے لئے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ bank ہم سے سود لیا اور bank نے ہمارے liability کم کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے account میں کمی ہو گئی ہے اور ویسے بھی آپ اگر اس کو question کے وہ history میں دیکھیں تو ہم نے bank سے کرزا لیا ہوا ہے balance ہے اس پر pass book overdrawn کا مطلب ہے bank کہہ رہا میں تم سے پیسے واپس لینے ہے تو جب ہم نے bank سے کرزا لیا ہو تو اس کے اوپر bank کو سود دینا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ interest ہے یہ overdrawn کے اوپر ہے برحال یہاں لکھیں گے interest debited by bank bank نے interest charge کیا جس کی وجہ سے ہمارے account میں کمی ہو گئی تو آپ چارج by bank یہ زیادہ easy ہے interest چارج by bank next میں بتا کہتا ہے transfer from account number 2 to account number 1 account number 2 سے پیسے کھدر آئے ہے account number 1 میں تم کھڑے ہو پڑھو جی account number 2 سے پیسے account number 1 میں آئے ہے recorded by the bank bank نے ریکار کر لیا March سے پیسے کہاں آئے 1 میں اور یہ ہم کام بھی کب کا کر رہے ہیں کس کا کر رہے ہیں 1 کا account number 2 سے جب account number 1 میں پیسے آئے تو اسے مارے account number 1 میں ہم یہاں لکھیں گے transfer from account number 2 2 account number 1 account number 2 سے پیسے 1 میں آئے جس ہم نے record نہیں تھا کیا اب ہم record کر لیں گے کیونکہ جب 2 سے پیسے 1 میں آئیں گے تو 1 میں اضاف ہو جائے گا اور ہم یہ کام بھی 1 کا کر رہے ہیں لہٰذا ہم نے 1 کو debit کر دیا last ہے بینک چارجز ڈیپٹیڈ بائی بینک بٹ نوٹ ریکارڈ ڈین کیش بوک بینک نے ہم سے چارجز لیے اور بینک جب بھی ہم سے چارجز لیتا ہے تو ہم ہم ہوتی ہے تو ہم رکھیں گے بینک چارجز کتنا جائیں چالیس روپے سوال مکمل ہے ٹوٹل کریں بڑی سائیڈ کو دونہ طرف لکھیں چھوٹے والی مائنس کریں ساٹھ اور سولہ چھوٹی چھوٹی اور دس چھوٹی اور دو اٹھاسی اٹھاسی ہزار روپے یہ بڑی سائیڈ ہے اس کو دوسری طرف بھی لکھیں اور اس میں سے سولہ سو اور چالیس روپے کو مائنس کر دیں جو کیونکہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے پاس بوک لیکن نیچے کیش بوک ہو یار کیش بوک کا بیلنس دیویٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے یہ کس سائیڈ پہ ہے کریڈ پہ تو اس کے ساتھ کیا لکھیں گے اور رافت کیونکہ جب کیش بوک کا بیلنس کریڈ ہو تو وہ اور رافت ہوتا تو مکمل ہے اس کے بعد آئیکن پارڈ ون کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ صرف اتنا ہی کر لیں تو کافی ہوگا مزید انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ جناب آنے والی کلاس میں ڈسکشن ہوگی کیپ وچنگ آفت 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 آفت